نسلی و نسلیم و علی حبیبہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیعقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی احباب اہل سنت کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی تمام میرے سنی احباب کو اس مبارک مہینے کے خیوز و برکات سے مالا مال فرمائے آپ حضرات نے میری گفتگو کے اندر ابھی تک بہت کچھ سمات فرما لیا ہے اور اب تک آپ حضرات نے دیکھی لیا ہے کہ کلیم مفروری کی جہالت اور اس کا فرار میں نے آپ حضرات کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس کلیم مفروری نے تمام حشمتی برادران کو نعوذ باللہ کافر و مرتد کہا ہے جس پر میں نے کچھ شرعی اور ضروری سوالات قائم کیے تھے کہ کیا مولوی کلیم نے ایک نہیں لاکھوں سنی مسلمانوں کو کافر کہ کر اس کے اوپر لاکھوں کفر پلٹے یا نہیں اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکلی یا نہیں مولوی کلیم پر تجدید ایمان تجدید نکاح اور تجدید بیعت لازم ہے یا نہیں مولوی کلیم کی اس حالت پر اس کو جلسوں میں بلانے والے اس کی تازم و تقریم کرنے والے مجرم بلکہ شرعی مجرم ہے یا نہیں حالانکہ اس سے پہلے یہی مولوی مفروری اپنے استاد پر کفر پلٹنے کا فتوہ دے چکا ہے تو کیا یہ مفروری جو اس سے پہلے اپنے استاد پر کفر پلٹنے کا فتوہ دے چکا ہے کیا اپنے لیے یہ فتوہ بھول گیا لیجئے وہ ریکارڈنگ سنیے جس میں اس نے اپنے استاد پر کفر پلٹنے کا فتوہ دیا ہے سنیے احباب اہل سنت اب ذرا سمھل کر بیٹھئے میں کلیم مفروری کی اہلِ بیتِ اکرام کی شان میں ایک بڑی اور بہت ہی سنگین گستاخی سنانے جا رہا ہوں جو اس دریدہ دہن مفروری نے اہلِ بیتِ اکرام کی شان میں کی ہے پہلے یہ ریکارڈنگ سنیے سماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے جھنجنا دے دیا بجاتے رہو اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت بجاتے رہو جنت تمہاری کنفرم سماز روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے جھنجنا دے دیا بجاتے رہو اہلِ بیت اہلِ بیت اہلِ بیت بجاتے رہو جنت تمہاری کنفرم حضرات بتائیے یہ کتنی بڑی اہلِ بیتِ پاک کی شان میں گستاخی ہے کیا اہلِ بیتِ پاک کی محبت قرآن نے نہ سکھائی اگر سکھائی اور ضرور سکھائی تو بقول مفروری کیا نعوذ باللہ یہ جھنجنا قرآن نے تھمایا اور پھر کیا یہ قرآنِ پاک کی توہین نہیں ہے اور پھر کیا اہلِ بیتِ اکرام کی محبت حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھائی اور اگر سکھائی اور ضرور سکھائی تو کیا یہ بقول قلیم نعوذ باللہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنجنا تھمایا ماذ اللہ صدبار ماذ اللہ اور کیا یہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بارگاہ کی بیعدبی نہیں ہے اور کیا اہلِ بیتِ اکرام کی محبت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے نہ سکھائی نہ بتائی تو کیا ماد اللہ مولوی کلیم مفروری کے بقول یہ جھنجھنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی تھمایا اب میں یہاں دو اہم اور ضروری باتیں کرنے جا رہا ہوں نمبر ایک کہ اب اس گستاخی کو سننے کے بعد بھی جو جو کلیم کے فالوورس ہیں سب اس کو ان فالو کریں ورنہ وہ بھی کلیم کے ساتھ شرعی مجرم ہوں گے یاد رکھنا قبر میں مولوی کلیم بچانے نہیں آئے گا اہلِ بیتِ اکرام کی محبت اور ان کا کرم ہی بچائے گا ان کے جد کریم جانِ عالم حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچائیں گے نمبر دو کہ اب اس گستاخی اور دریدہ دہنی کو سننے کے بعد اگر کوئی آشقِ اہلِ بیت مولوی کلیم کو کہیں بھی کسی بھی پروگرام میں ٹرین میں یا کسی بھی جگہ مارے پیٹے اور قائدے سے مولوی کلیم مفروری کی حجامت بنائے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں میرا کام بس کلیم مفروری کی گستاخی کو بابر کرانا تھا باقی کسی بھی انہونی کا ذمہ دار خود کلیم مفروری ہی ہوگا مزید اہم گفتگو کے لیے اگلی ریکارڈنگ کا انتظار کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ